جنرل زہیر الاسلام نے کہا کہ تیسری قوت دریور کر سکتی ہے بانی پی ٹی آئی بتائیں کیا تیسری قوت وہ نہیں تھے بانی پی ٹی آئی کہیں کہ تیسری قوت وہ نہیں تھے تو میں سیاست چھوڑ دوں گا بانی پی ٹی آئی پہلے ان باتوں کا قوم کو جواب دے پھر ہم سے بات کریں مجھے کہا گیا تمہارے گلے میں رسہ ڈال کر نکالیں گے مجھ سے استیفہ مانگا گیا تو میں نے کہا جو کرنا ہے کر لو استیفہ نہیں دوں گا نواز شریف کا پاتی صدر منتقب ہونے کے بعد نون نیکی جنرل کاؤنسل سے خیطا کہا جشن منائیں کہ ساقی بنیسار کا فیصلہ ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا کیا انہیں بلائیں جو کہتے تھے نواز شریف کو ناہل کر دیا آج میں یہاں کھڑا ہوں شہباز شریف امت کریں صرف دو سال مشکل ہیں کئی سال پہلے شہباز شریف کو کہا گیا نواز شریف کو چھوڑ کر آپ وزیر آزم بن جائیں شہباز شریف نے کہا میں ایسے عہدے کو ٹھوکر مارتا ہوں مجھے کہا گیا کہ آپ استیفہ دے اور گھر جائے آپ کے ساتھ وہ سلوک کیا جائے گا جس کو آپ یاد رکھیں گے جو کرنا کر لیں نواز شریف نے کبھی استیفہ نہیں دیا عمران خان صاحب آپ سب باتوں کو چھوڑے آپ ہمیں تانہ دینے سے پہلے یا ہم پر انگلی اٹھانے سے پہلے آپ ہمیں بتائیں کہ یہ تیسری فورس جو ہے وہ آپ نہیں تھے بتائیں بتا دیں آج اگر وہ آپ نہیں تھے تو میں سیاست سے رٹائر ہو کے دھر چل جانے کو تیار میں قسم بھی نہیں کھاتا لیکن میں وعدہ کرتا ہوں کہ اگر وہ تیسری فورس کا اشارہ آپ کی طرف نہیں تھا تو میں سیاست بھی چھوڑنے کو تیار وہ آپ تھے آپ اور میں تو کہتا ہوں کہ انہی لوگوں نے آپ کی بنیاد رکھی ہے آپ کی سیاست کی بنیاد رکھی ہے ہماری حکومت کا تختہ بھی آپ نے الٹوایا ان لوگوں کی مدد سے جمہوریت کو پتل سے بھی آپ نے اکھاڑا اس کے بعد محصوف چلے جاتے ہیں لنڈن اور وہاں پر جا کے وہ لنڈن پلان بنتا ہے دھرموں کا ساکب نصار نے مجھے زندگی بھر کے لیے مسلم لیگ کی صدارت سے ہٹا دیا تھا یہ واپس لے کے آئیں تو خموش کیوں بیٹھیں ان کو خوشی منانے نہیں دیں آپ نے خوشی منانی ہے یا جشن منانا ہے تو اس لیے کہ ساکب نصار کا فیصہ ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا گیا ہے آج نواز شریف الحمدلہ پھر کڑا ہے آپ کے سامنے